اسلام علیکم ویرز امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیلے سنگے آج نریجو گوٹ فارم ایک خوبصورت بربری نسل کی بکری جو کہ ہم نے کل اس کا ایڈ پوست کیا تھا اور ہم نے اویلیبل کیجی فور سیل تو ہم نے سیل آؤٹ کر دی تھی شام کو چھ بجے ایک بھائی تھے جنہوں نے پرچیز کی جن کا تعلق کراچی سے تھا انہوں نے پرچیز کر لی چھ بجے اور ٹھیک سات سے آٹھ بجے کے ٹائم بکری وہیں پر فارم پر بیا گئی اور اس نے بچے ڈال دیے جنہوں نے پرچیز کی تو انہوں نے بولا تھا آپ مجھے اگلے دن کارگو کروا دیجئے گا کراچی کے لیے تو اس وقت ہم نے بولا ٹھیک ہے ہم آپ کو اگلے دن کارگو کروا دیں گے لیکن رات کے اندر ہی بکری نے ڈیلیوری دے دی اور تین بچے ڈال دیے وہ میں آپ کو بچے بھی دکھاتا ہوں ماشاءاللہ سے اور جب ان کے اونر کو بتایا کہ آپ کی بکری نے تین بچے دیئے تو وہ کافی خوش تھے اور ان کو کافی خوشی ہوئی تینوں بچے بھی انہوں نے دیکھے ہیں ماشاءاللہ سے ان کو بڑے پسند آئے ہیں تو چل لیے آپ کو بھی میں دکھاتا ہوں تینوں بچے یہ آپ چیک کریں ماشاءاللہ بڑے خوبصورت بچے ہیں اور اللہ کی قدرت ہے اس میں میں آپ کو اس وجہ سے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ جنہوں نے پرچیز کی تھی تو انہوں نے بولا تھا میرا فرس ٹائم ہے اور مجھے ان پر ایکسپیرینس نہیں ہے تو ڈیلیوری کے وقت ہو سکتا ہے کہ مسئلہ ہو ڈیلیوری کے لیے کوئی بندہ کی ضرورت درکار ہوگی جو کہ ان کو کٹس کو ڈیلیوری کروائے اور ہمیں بھی ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ یہ اتنے کٹس دے گی اور ماشاءاللہ سے اتنی آسانی سے اس کے کٹس ڈیلیور ہو جائیں گے عمومن طور پر ہوتا ہے گوٹس میں کبھی کبار ڈیلیوری کروانی پڑتی ہے کٹس ٹک ہو جاتے ہیں کافی معاملات ہو سکتے ہیں لیکن ان کی قسمت اتنی اچھی تھی کہ ان کے جو یہ دو سے تین questions تھے کہ ایک تو بکری انہوں نے چھت پر رکھنی تھی وہ بھی pregnant بکری کو چھت پر لے جانا بھی ایک آرٹ ہوتا ہے تو اس نے بولا ادھر بھی آپ کو ایک بندہ بھیجنا پڑے گا جو اس کو چھت پر carefully بکری کو نقصان کیے بغیر یا اس کو نقصان نہ ہو یا اس کو درز وغیرہ نہ ہو تو اس کو چھت پر transfer کرنا ہے اور چھت پر transfer کرنے کے بعد جب بکری بیائے گی تب بھی اس کا بچے delivery کروانے کے وقت کوئی ایسا بندہ ہو ایکسپرت جو اس کی carefully delivery کروا سکے اور اللہ کی ذات نے ان کی جو بات ہی وہ ایسی سنی اور وہ ان کے لئے قبولیت کا وقت تھا کہ ٹھیک ان کے خریدنے کے دو گھنٹے کے بعد بیسے بکری میں تھے چار سے پانچ دن تھے delivery میں لیکن دو گھنٹے بعد بکری نے delivery دے دی اور ماشاءاللہ سے تین خوبصورت بچے دے دی اپنے آپ delivery دی پھر اس کے اوپر بندہ بھی کھڑا رہا لیکن اس نے خود delivery کی ہیں کڈز تینوں ماشاءاللہ سے بہ آسانی اور kids بھی healthy ہیں تینوں کے تینوں active kids ہیں بس دعا کریں گے کہ اللہ ان کے رسک میں برکت دے اور اب یہ carefully کراچی بھی پہنچ چکے ہیں انٹیریر سن سے اور یہ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد جو ان کے owner ہیں ان تک یہ delivery بھی ہو جائیں گے اور میں آپ کو kids بھی check کرا دیتا ہوں تو ویڈیو منانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کسی کے نصیب بھی ہوتے ہیں کسی کسی کے luck بھی ہوتا ہے کہ اس کے جو عامال ہوتے ہیں یا کسی کسی کا جو luck ہوتا ہے وہ بھی بڑا solid ہوتا ہے جس طرح سے دیکھیں انہوں نے gold purchase کی تو ان کے جو تین kids سے نصیب میں تھے اور ماشاءاللہ تینوں segment اب میں آپ کو kids بھی کھول کے دکھاتا ہوں اس کو اوپر کرنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ریسٹ کر رہے ہیں اور ابھی اب آپ دیکھیں لیا 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ ضرور بولیے گا اگر آپ کو kids پسند ہیں تو ماشاءاللہ ضرور بولیے گا کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ kids کس طرح ہیں ماشاءاللہ چیک کریں اور ان کو دو ٹائم milking بھی کروایی ہے اور اب یہ رات میں ان کو ایک بار پھر سے ملکنگ کروائی جائے گی کومنٹ میں اپنا ویلیو بیل فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور اس بکری کے لیے ان کے کٹس کے لیے ضرور دعا کرے گا کہ اللہ اس میں سے اچھے مزید کٹس پروڈیوس ہوں اور جنہوں نے پرچیس کی ہے اللہ ان کے رسک میں بھی برکت دے اور میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں ایک اور کٹ اٹھ چکا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس یہ جب کٹس ہوتے ہیں تو آپ کو پانچ سے سات دن تک ان کی تھوڑی سی کیئر کرنی پڑتی ہے اور جب یہ بلکل خود یہ دیکھیں بچہ جب یہاں آ رہا تھا تو ماسکیں پیچھے پیچھے آتے ہیں پانچ سے سات دن آپ نے اس کو ایک ایک اکسٹرہ کیئر کرنی پڑتی ہے جب کٹس ہوتے ہیں اس کے بعد جب یہ سات دن تک ملکنگ خود کر لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں ویسے تو آپ دیکھیں ابھی یہ رات کو پیدا ہوئے ہیں لیکن ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی چلنا پھرنا انہوں نے سٹارٹ کر دیا تینوں کٹس چلتے پھرتے تھوڑا پھر اس کے بعد ریسٹ کر لیتے ہیں تو یہ ہے بربری نسل کی بکری جس نے تین کٹس دی ہیں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے تو ناریجو گوٹ فارم یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز دیکھنے کا آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ کے سپورٹ کی وجہ سے ہی ہم لوگ اتنی کوشش کرتے ہیں محنت کرتے ہیں آپ کو اچھی سے اچھی چیزیں دکھانے کومنٹ میں اپنا ویلیو بیل فیڈبیک ضرور دیجئے گا تاکہ مزید کس ٹاپکس پہ میں ویڈیوز بناوں اور آپ نے مجھے ضرور سپورٹ کرنا ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور کومنٹ میں اپنا ویلیو بیل فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیں سب دوست اپنا خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ ماشا ماشا تیسرا کٹ تھا اس کو بھی میں نے اٹھا دیا ہے تاکہ خود بخود یہ آپ دیکھیں اپنی ماں کی طرف جاتے ہوئے ماشا اللہ ماشا اللہ خود بخود ملکنگ کرے گا ماشا اللہ کٹ جیسے ہی آگے جاتا ہے تو ماں اس کا پیچھا کرتی ہے اور اس کو فالو کرتی ہے ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ موسیقی